اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر سیدیل جاوید حاضن و ایک نیو میڈیسن کے ساتھ جس کا نام ہے ایبیز نائکرا ایبیز نائکرا ایک پودے کی گم سے تیار ہوتی ہے جس پودے کا نام ہے بلیک سپروس بلیک سپروس نامی پودہ شمالی امریکہ کے شمالی ایری میں پایا جاتا ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کے بارے میں اور زیادہ جانے جس نے میرا چینل سپرائب نہیں کیا وہ پہلے چینل کو سپرائب کر لے اب ہم چلتے ہیں اس کی علامات کی طرف ایبیز نائکرا ایک بہترین میڈیسن ہے اور دیر باعمل کرنے والی میڈیسن ہے اس کی علامات میں ایک لازم چیز جو ہے وہ ہے میدہ خرابی یہ جس بھی انسان کو ہوگی اس کو میدہ خرابی کا درد لازمی ہوگا اس کی مختلف وقت میں مختلف چیز ہوتی ہے جیسے بوڑے بندے کو یہ دل کے مرض کے ساتھ دل کے افعال کے ساتھ بھی تکلیف دیتی ہے اور جو تمہکونوشی کرتا ہے اس کو سانس کی تکلیف دیتی ہے لیکن سب سے زیادہ میدے کی تکلیف اس میں لازمی احمر ہوتا ہے اس کی دوسری نشان نہیں ہوتی ہے کہ سر اور رخصار گرم رہتے ہیں رخصار ٹم ٹماتے رہتے ہیں خوصلہ اور جذبہ کی کمی پیدا ہو جاتی ہے سستی تاری ہو جاتی ہے تمام رات جاگنے کا خوصلہ ختم ہو جاتا ہے مطلب زیادر انسان جاگ نہیں سکتا ہے اس میں خوصلے کی کمی ہو جاتی ہے اس کے رخصار ٹم ٹماتے رہتے ہیں میدے میں جب بھی کھانا کھاتا ہے تو درد ہوتا ہے میدے کے اوپر گولی کا احساس ہوتا ہے جیسے کہ میدے کے اوپر کچھ چیز بند گئی ہو جیسے میدے کے اوپر کسی نے گانٹ مار دی ہو جیسے میدے کے اوپر کسی نے کچھ چیز رکھ دی ہو فوٹبال ٹائپ انڈا ٹائپ جس نے میدے کے اوپر کچھ چیز رکھ دی گئی ہے اس طرح کا محسوس ہوتا ہے اس کی دوسری بڑی نشانی ہوتی ہے سینے کا درد سینے کا درد اس میں ایسے ہوتا ہے جیسے سانس کھٹکٹاس کے ساتھ آ رہا ہو پھر پھر دبے ہوئے محسوس ہوتے ہیں سانس پوری طرح پھلاوٹ کے ساتھ نہیں آتا ہے ابزان پورا سانس گھینج کے نہیں لے سکتا ہے جب بھی انسان لیٹ کے سانس لیں کوشش کرتا ہے تو اس کو تنگی ہوتی ہے درد محسوس ہوتا ہے دل کی حرکر جو ہے بوجل اور آہستہ آہستہ محسوس ہوتی ہے اس کے موں سے پانی بینے لگ جاتا ہے یہ اس کی چھاتی کی درد کی علامات ہوتی ہیں اس کی تیسری جو نشانی ہوتی ہے کمر کے نیچلے حصے میں درد ہوتا ہے گیٹھیاوی درد اور ہڈیوں کی دکھن نماز درد اس کا پاہ جاتا ہے جو اول تو بندے کو نید آتی نہیں ہے اگر نید آئے تو بے چینی اور بے خوابی کیسی قیصیت میں آتی ہے اس بندے کو بخار گرمی اور سردی کا احساس باری باری آتا ہے مطلب کبھی بخار میں ایک دم تیزی ہو جاتی ہے کبھی بخار میں کمی ہو جاتی ہے وہ ایسے ہی درد میں اس کے ساتھ ہوتا ہے لیکن میدے کا درد اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہتا ہے اس کے بعد کمی زیادتی ہو جاتی ہے زیادتی کھانے کے بعد تقریباً اس میں زیادہ عمل دخل ہوتا ہے کھانے کا جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں آپ کو تمام جو آپ کی کیفیت ہیں کمر درد سینے میں درد آپ کو خوصلہ سا ایک ٹوٹنے لگتا ہے جسم ٹوٹنے لگتا ہے آپ کا آپ کے رخصار ٹمٹ بانے لگتے ہیں آپ کو بوجل بن محسوس ہونے لگتا ہے آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کے سینے کے اوپر کچھ رکھ دیا گیا ہو آپ کے میدے کے اوپر کچھ رکھ دیا گیا ہو ایسا محسوس ہوتا ہے کھانے کے بعد زیادہ تر اس کے اثرات جو ہیں کھانے کے بعد محسوس ہوتے ہیں کھانے سے خالی پر اس کے اثرات کام محسوس ہوتے ہیں اب آئیتے ہیں سب سے اہم اور سب سے خاص بات کی طرف کس میڈیسن کا تعلق کس کس میڈیسن کے ساتھ ہے یا اس میڈیسن کو ہم کس میڈیسن کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں تو اگر تم میدے میں گولے کا احساس ہو میدے کے اوپر وزن پڑے میدے کا احساس ہو میدہ جیسے وزنی وزنی ہے تو آپ اس کو چائنہ اور برائیونیا کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر بدحضمی ہو اور میدہ درد کر رہا ہو اور بدحضمی درد کے ساتھ ہو یا ایسا محسوس ہو جیسے جلن ہو رہی ہے تو آپ نیکسو میکا اور کالی کار کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور خوراک اس کی ہوتی ہے پہلی اور تیسری طاقت انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اگلی انشاءاللہ ابروٹینیم کے بارے میں ہم جانیں گے